دوستو اگر آپ بھی روئے تو شرمہ اور ورات کولی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت سے ملی شرمناک ہار کے بعد وشو کپ سے باہر ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے پاکستانی کھلاری اور پھر ہار کا ذمہ دار اپنے ہی کھلاریوں کو ٹھہراتے ہوئے ایسا بیان دیا پوری ٹیم ہر کم مچ گیا تو آخر اس باور نے کس سے ٹھہرائے ہار کا ذمہ دار ہوئی سائن اپریدی نے کیا بتایا ہار کے سب سے بڑا قائعن رزوان نے کہا کچھ کا اپتکار احمد نے کیا بتایا میچ کی ہارن کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائن ان سبھی کا بیان کیوں ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر ویرل کیسے ان سبھی نے ساتھیوں کو ٹھہرائے ہار کا سب سے بڑا وجہ ہے ان سبھی کے بیان تم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کی ٹروپی جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ڈربن سے لے کر ملبرن اور اب کرکٹ کے سب سے بڑے وینیو نیو یارک میں بھی ٹیم انڈیا کے آگے پاکستان نہیں ٹک پایا ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوزار چوبیس کے رومانس ایک مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو چھہرن سہرہ دیا اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کو اگلے دور میں پہنچنا لگ بک پکا ہو گیا جبکہ پاکستان ٹونمنٹ سے باہر ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ٹیم انڈیا نے اہلے کھیلتے ہوئے صرف ایک سو نیسن بنائے لیکن ٹیم انڈیا کی جبردست گنباجی کے آگے پاکستان سے یہ رن بھی نہیں بن پائے اور ان سے لگتار دوسری ہار کا سامنا کرنا پڑا اس لکش کا پیچھا کرنے اترے پاکستان ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی جہاں اوپننگ جوڑی بہت جلد ٹوٹ گئی تو باہر تیرہ رن بنا کر پویل نے لوڑ گیا اور رزوان ٹیم کو سمحان لے کی پوری کوشش کر رہے تھے مگر ایک طرف زون کے ساتھ کوئی بلے باج نہیں دے پایا ایک سمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میچ میں ہاوی نظر آ رہی تھی میچ بڑی آسانی سی جیتی نے اثر آ رہی تھی لیکن جسپیت بومرہ نے اپنی قاتلانہ گنباجی سے پہلے محمد رزوان کو پویلنگ کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کو میچ میں جیت میں واپس کرائی اور پھر اس کے بعد آردک پانڈیا اکشہ پٹیل بومرہ نے مل کر ایک میچ کو پلٹ دیا ٹیم انڈیا کو اعتحاس ایک جیت دلا دی اور پاکستان کی ٹیم نے بیس اوور میں کیول 113 رن ساتھ وکٹ کھو کر بنا دی اور اس ہار کے ساتھ پاکستان کے سفر وشو کپ میں یہی پر سماعت ہو گیا وہیں ٹیم انڈیا نے لگا تار دوسری جیت درج کیا اور دیکھ کر تو پورا سٹیڈیم خوشے سے جوم اٹھا لیکن پاکستان کے کھیمے میں ماتم پھیلا ہوا تھا جی ہاں سبھی کھلاری میدان میں فوڈ فوڈ کر رو رہے تھے اور ہر کسی کی آنکھیں نم تھی وہیں پاکستان تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پا رہی یہاں تک کہ اب تو کئی بڑے بڑے پاکستان کے کھلاریوں نے اپنی گصہ ٹیم انڈیا پر ہی نکال دیا ہے سب سے پہلے تو پاکستان کے کپتان بابا راجم کہہ گئے ہم نے اچھی بالنگ کی لیکن بیٹنگ میں ہم بھارتی ٹیم کے رن دیتی نہیں سمجھ پائے ہمیں لگا تھا کہ ہم انت تک لے جائیں گے اور جیت جائیں گے لیکن روحی تو اور ان کی گھن بازوں نے ہمیں پورے طریقے سے آؤٹ سائن کر دیا کئی نے کئی ہمارے بھلے بازوں نے انت میں غلطی کر دی یہ دیوہ انت تک ویٹنگ کر رہے تھے تو انہیں میچ فننش کرنا چاہی تھا لیکن انہوں نے ٹیم انڈیا کو گپٹ میں یہ میچ دی دیا ورنہ بھارتی ٹیم تو برے طریقے سہار گئی تھی میں اپنی ٹیم سے نراشت ہوں کیونکہ بھارت کو کبھی بھی یہ میچ نہیں جیتنا چاہی تھا ان کے حیثیت ہی نہیں تھی یہ میچ جیتنے کی وہیں دوستو بابا راجن میں تو جب آقاد بھی بتر گئے ہیں تو کیے وریا ہی نہیں شاہی نے پریدی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا تھا پتہ نہیں بھارتی بھلے بازوں نے کس طریقے سے ویٹنگ کی ہے بھارتی ایڈ مارچ کچھ خاص بولنگ نہیں کر رہے تھے پچھلے بندہ بھی کی تھی لیکن اتنا ہی نہیں ہمارے بلے بات جانبوچ کر آؤٹ ہوئے کئی نہ کئی امپائر نے بھی بھارتی ٹیم کا ساتھ دیا اور دو بار میرے ساتھ ہوا تھا جب میں وکٹ کے لئے اپیل کر رہا تھا لیکن امپائر نے مجھے وکٹ نہیں دیا سابطہ اور پر دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹیم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں خیر میں انہیں بدائی دانا چاہتا ہوں وہ جیت گیا ہے لیکن زیادہ خوشنے ہونا چاہیے سمیں بدلتا ہے تو دوستو سچ میں ان کی ٹون تو کسی بھی اندوستانی پسند نہیں آئی اور یہاں تک کیا اور رزوان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس گیند پر میں آؤٹ ہوا وہاں سامنے سے کسی نے فلیش لائٹ جلا دی تھی اس لئے میری آنکھیں بند ہو گئی میں نے امپائر سے بھی بولا کہ میں آؤٹ نہیں ہوں میں بول کھیلنا ہی نہیں چاہتا لیکن امپائر نے میری ایک بات نہ سنیا اور آخر سنتے بھی کیسے سامنے بھارت جیسے ٹیم تھی تو ہمارے ساتھ بیمانی اور دھوکھا ہوا ہے ہم یہ جیت ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم چائمپئن ٹیم ہیں ہم ان باتوں کو دھیان نہیں دیتے بہت 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 آئی ہو بھارت آپ بھالے جیت گئے لیکن تو ٹروپی آپ نہیں اٹھا پائیں گے دوستو رزوان تو ٹیم اندیا کو بدعوہ تک دے رہا ہوں اور یہاں تک انسیم شاہ نے کہہ دیا کہ وہ ہماری ٹیم میں آپ آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں میں بلکل بھی خوش نہیں ہوں میں ہمیں جیتنا چاہیے تھا ٹیم انڈیا نے پورے طریقے سے اس میٹ سے باہر کر دیا ان کی تعریف ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں ہم اور کانفیڈنس میں تھے کہ ہم جیت جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پایا مجھے نہیں پتا کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں لیکن ایک بات تو مجھے پتا ہے کہ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ نہیں جیتے گی اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں گھر آپ بھی روید شرم اور مہندر زنگ دھونی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیم انڈیا کی دھماکے دار جیت کے بعد جشن مناتے ہوئے دھونی نے نکیول بھارتیہ ٹیم کی جم کر تعریف کی بلکہ اب تو پاکستان کی ہار کے ایک نہیں دھونی بلکہ پانچ بانچ ایسے کارن بتائے جنہیں سن کر تو شاید پاکستانی اپنے آسووں کو روک نہیں پھائیں گے تو آکر دھونی کا بیان کیوں سوشل میڈیا پر ہو رہے تیجی سے وائرن دھونی نے کیا بتایا پاکستان کی ہار کا سب سے بڑی وجہ کیسے ٹیم انڈیا کی ناممکن جیت دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے دھونی ان کا یہ دل جیت لینے والا بیان تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت اور دھونی میں کون ہے بہتر کب دان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دربن سے لے کر میل بن اور اب کرکیٹ کے سب سے نئے وینیو نیو یورک میں بھی ٹیم انڈیا کے آگے پاکستان نہیں ٹک پایا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے رومانشک مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پاکستان کو چھہرن سہرا دیا اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کا اگلے دور میں پہنچنا لگ بھگ پکا ہو گیا جبکہ پاکستان ٹونمنٹ سے باہر ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ٹیم انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف 119 رن بنایا تھے لیکن ٹیم انڈیا کی زبردست گینبازی کے آگے پاکستان سے یہ رن بھی نہیں بن پائے اور اسے لگاتار دوسری ہار کا سامنا کرنا بڑا جیہاں بھارت کی طرف سے سب سے ادھک رن ریشب پنت نے 42 رنوں کی پاری کھیل کر ٹیم کو یہاں تک پہنچایا تھا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری پاکستان ٹیم کی بھی شروعات کچھ خاص نہیں رہی جہاں اپننگ جوڑی بہت جلد ٹوٹ گئی بابر تیرا رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے رزوان ٹیم کو سمحالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے مگر ایک طرف سے ان کے ساتھ کوئی بلے باز زن نہیں دے پایا ایک سمیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میچ میں ہاوی نظر آ رہی تھی بڑی آسانی سے جیتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن جسپریت بومرہ نے اپنی کاتلانہ گیندبازی سے پہلے محمد رزوان کو پاویلین کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کی میچ میں واپسی کر آئے اور پھر اس کے بعد ہاردک پانڈیا اکشر پٹیل اور بومرہ نے مل کر میچ کو پلٹ دیا اور ٹیم انڈیا کو اعتیحاسک جیت دلا دی پاکستان کی ٹیم نے 20 اوور میں کیول 113 رن 3 وکٹ کھو کر بنا پائے اور اس ہار کے ساتھ پاکستان کا سفر وشو کپ میں یہیں سماپت ہو گیا وہیں ٹیم انڈیا نے لگاتار دوسری جیت درج کی دیکھ کر تو پورے سٹیڈیم خوشی سے مانو دوبارہ دیوالی منائی جا رہی ہو ہر کسی کے چہرے پر جیت کی خوشی دکھائی دی رہی تھی وہیں بھارتی ٹیم کے پورو مہانتم کھلاڑی اور کپتان مہیندر زنگ دھونی بھی ٹیم کی جیت سے کافی خوش تھے اور پھر سبھی کھلاڑیوں کے لیے تعریف کے قصیدے پڑ پاکستان کی ہار کا سب سے بڑا کارن بتا دیا تو چلیے اب ہم آپ کو دھونی کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے بھارت کی جیت دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے بہیندر زنگ دھونی نے بیان دیا اور کہا کہ ویلڈن بوئی سبھی کھلاڑیوں نے شاندار پر درشد دکھایا بومرہ نے بہترین گینبازی کی ٹیم کو جیت دلائی میں جتنی بھی تعریف کروں کہ ریشہ پانت نے اکیلے ٹیم کو سمحالا سبھی کھلاڑیوں نے اپنا اپنا یوگدان دیا جس کے کارن ٹیم انڈیا نے کمال کر دکھایا میرے پاس تو اس جیت کے لیے شبدوں کی کمی ہے میں جتنی بھی تعریف کروں کھلاڑیوں کی کم ہے ویسے آپ کو بتا دوں پاکستان نے سب سے بڑی پہلی گلتی یہ کی جس کی وجہ سے وہ مقابلہ ہار گئی پوری ٹیم اوور کانفیڈنٹ میں آ گئی تھی چھوٹا لکشے دیکھ کر جس کے کارن پاکستان نے میچ کو گوا دیا وہیں پاکستان کی سب سے بڑی دوسری گلتی یہ ہے کہ بلیباز میدان پر ٹک کر کھیل نہیں سکے چوکے چکے لگانے میں وکیٹ کھو بیٹھے وہیں تیسری اور سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ خراف فیلڈنگ وہیں چوتھا کارن دھونی نے بتایا کہ محمد رزوان کو انت تک کھیلنا چاہیے تھا وہ جلدبازی میں اپنا وکیٹ کھو بیٹھے جس کے کارن پاکستان کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے مہندر سنگھ دھونی نے پاکستان کے ہار کا سب سے بڑا کارن بتاتے ہوئے دل جیت لینے والا بیان دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار کی 20 ورلڈ کپ جیت پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتایا دوستوں ہندوستان کے سب سے بڑے ہیرو جسپریت بومرہ نے اپنے آگ اگلتی ہوئی گیند بازی سے پاکستان کے جبڑے سے جیت کو چین لیا بنے من آف دا میچ لیکن پھر اس کا پورا کریڈٹ انہوں نے روہد کو دیتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر تو پورا ہندوستان بومرہ کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا تو آخر کیسے بومرہ نے پاکستان کے جبڑے سے چینہ میچ کیسے ٹیم انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی جیت جیت کے بعد بومرہ نے کیا کچھ دیا دل جیت لینے والا بیان بومرہ کا بیان تو ہم آپ کو ان کے موزے سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ریشپ پند جسپریت بومرہ اور ارشدیب سنگھ میں کون ہے ریل ہیرو نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں